بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے میاں جوید لطیف غدار ریاست کو آج عدالت میں پیش کیایا ہے اور یہ ان کی آج چوتی پیشی تھی عدالت میں اور جو آج عدالت میں ان کے ساتھ ہوا ہے دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو جوید لطیف کے حوالے سے جو جوڈیشن مجسٹیٹ ہیں عبدالستار صاحب جو کہ موڈلڈا ان کے چہری میں بیٹھتے ہیں جوڈیشن مجسٹیٹ ہیں ان کی عدالت میں جو بڑے اہم سماعت ہوئی ہے وہ تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ جو جوید لطیف ہے اس کے وقلہ نے آج اپنے وقالتنا میں وڈراؤ کیوں کیے ہیں انہوں نے آج عدالت سے احتجاج کی سبات پر کیا ہے عدالت میں وہ آج چیخ کیوں رہے تھے وہ عدالت میں آج رو کیوں رہے تھے اور پھر جوید لطیف خود عدالت میں آج بیعث شروع کر دی اور اسی بیعث کا نتیجہ ہے کہ جوید لطیف کو مزید جسمانی ریمان دے دیا گیا معاملہ کیا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے اور اس کے بعد نولی کی قیادت کی طرف سے بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور فواہ چودری نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل عدالت کے حق میں دیا ہے اس کے ڈیٹیلز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ جانتے ہیں جوید لطیف کے خلاف جو مقدمہ درج ہوتا ہے یہ جمیل سلیم نامی ایک پاکستانی شہری ہیں یہ مقدمہ درج کرواتے ہیں اور تھانا ٹانشپ لہور میں جو مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں وہ سائبر کرائم جو قوانین ہیں اس کے تحت بھی دفعات شامل کی جاتی ہیں دھمکی امیز جو جملے ہیں وہ دفعات بھی شامل کی جاتی ہیں ریاست کے ساتھ غدداری اور ریاست کے ساتھ جس طریقے کے جملے اور ریاست دشمنی کی باتیں کی گئی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی اس اف ای آر میں شامل کی گئی تھی یہ جو جوے لطیف ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو جرنل کریمنل لاؤ ہے اس میں میکسیمم جو فیزیک ریمانڈ ہے وہ چودہ دن کا ہے جیسے نیب کے قوانین میں نوے دن کا جسمانی ریمانڈ ہے ایٹی سی کے قانون میں بھی نوے دن کا جسمانی ریمانڈ ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جرنل کریمنل لاؤ کی تو اس میں جو ریمانڈ ہے وہ ہے چودہ دن کا جب پہلے دن عدالت میں پیش کیا جاتا ہے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ ملزم کی جو زمانت ہے ملزم پہلے زمانت کے لئے بڑے ہاتھ مو مارتا رہا پھر ملزم اپنی اف ای آر خارج کروانے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں کہ میرے خلاف جو اف ای آر ہے وہ ہی غلط ہے اس اف ای آر میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ میرے خلاف کو کیس سکے جس پر چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے وہ درخواست ان کے مو پر دے ماری تھی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ریاست کو گالی دینے والا عدالت میں کیسے آ سکتا ہے ریلیف لینے کے لئے اس میں اتنی جورت اور حمد کہاں سے آ گئی کہ وہ عدالت میں آ جائے ریلیف لینے کے لئے اور عدالت کے سامنے مو اٹھا کر آ جائے کر وہ درخواست خارج ہو گئی پھر ملزم نے مختلف حیلے بانے کی یہ ایٹلاس ان کی جو میں چیلنج کیا وہ درخواست خارج ہو گئی اور یہاں پھر معاملہ ریمانڈ پر آ گیا پہلے دن پانچ دن کا ریمانڈ دیا گیا ملزم کا اور ملزم کے وقلہ بھری عدالت میں انہوں نے جتنا چیخ سکتے تھے چلا سکتے تھے جناب زیادتی ہو گئی ہے جوہے لطیف تو صرف چند اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اداروں میں بیٹھے چند کالی بھیڑوں کے خلاف بات کر رہے ہیں انہوں نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی خدا کے لیے کس چیز کا جسمان ریمانڈ چاہیے کوئی ریکاوری نہیں ہونی جس بندے کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ بندہ پولیس کے پاس ہے وہ پہلے شامل تفتیش ہو چکا ہے مزید کس چیز کا ریمانڈ چاہیے عدالت نے کوئی بات نہ مانی اور جو جولیشل مجسٹیٹ تھے انہوں نے ریمانڈ دے دیا جب پہلا ریمانڈ دیا جاتا ہے یہ پانچ دن کا پہلا ریمانڈ ہے پہلا ریمانڈ جب دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب پولیس والے پیش کرتے ہیں تو پولیس کہتی ہے جناب ہم میرے ریمانڈ چاہیے ہم نے ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے اب یہ تفتیش کون کر رہی ہے یہ سی آئی اے ہیں اور ایس پی سی آئی اے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں عام پولیس نہیں تفتیش کر رہی ہے جب چار دن کا دوبارہ ریمانڈ ہوتا ہے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے ملزم عدالت میں ایک برخواست دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تشدد ہو رہا ہے مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے ساری رات گاڑیوں پہ یہ گھوماتے ہیں اور ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں مجھے ان نواز شریف کے ساتھ وفاداری چھوڑنے کا کہا جاتا ہے اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں مریم نواز کی غلامی چھوڑ دوں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ترخواست میں خارج ہو گئی پانچ دن کا ریمانڈ پھر چار دن کا ریمانڈ پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور جب دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو دوبارہ تین دن کا مزید جو ریمانڈ ہے وہ عدالت دے دیتی ہے پانچ اور چار نو اور تین بارہ بارہ دن کا جسمانی ریمانڈ پہلے ملزم کو مل چکا تھا مزید کتنے دن رہ گیا تھے میکسیمم جو ریمانڈ دیا جا سکتا ہے دو دن آج ملزم کو پیش کیا گیا جو نیشن مجلسٹیٹ کی عدالت میں اور یہ عبدالستار صاحب کی عدالت ہے جہاں پر ملزم کو پیش کیا جاتا ہے ملزم کے حوالے سے جہاں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں جو غدار کو بچانے کے لیے اور پھول پھینکنے کے لیے میں تو ایک بات بڑی کلیر کرتا ہوں آپ شہباز شریف اور باقی جو بھی ان کے اوپر پھول برسانے آتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جب کوئی کسی غدار کے اوپر پھول برسانے آتا ہے اس شخص کے اوپر پھول برسانے آتا ہے جس کو ریاست نے گالیاں دی اور جس جج کو یہ سب سے اچھا جج سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے آنرئیبل چیف جسٹس ہیں قاسم خان صاحب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی جو ریاست کو گالی دے اس کی یہاں جگہ کوئی نہیں ہے اس کو یہاں رہنے کا حق کی کوئی نہیں ہے وہ دفع ہو جائے ملک سے باہر اس کا یہاں ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم ایسے شخص کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے جو ریاست کو گالی دے گا اب اس شخص کے لیے یہ اتنی تعداد میں آتے ہیں اور پھول برساتے ہیں اور وہ بکتر بندگاڑی میں آتا ہے اور وہ وکٹی کا نشان بناتا ہے جیسے بڑا مارکہ سر کر کے آیا ہے کوئی دشتگردی کے خلاف جنگ لڑ کے آیا ہے کوئی بارڈر پہ دشمن کو مار کے آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ ہے کہ جہالت ہے یا غربت ہے جہالت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غریب بھی کبھی بھی اپنی غیرت کو نہیں بیچتا یہ وہ غریب ہیں جو جاہل غریب ہیں جو پیسے لے کر دھیاری لے کر ان کے اوپر پتیاں پھینکنے آتے ہیں اور ریاست کے غداروں کے اوپر پتیاں پھینکتے ہیں خیر عدالت میں کاروائی شروع ہوئی تو پولیس کی طرف سے کہا گیا ہمیں مزید دو دن کا ریمانڈ چاہیے جس پر جو فرہاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وہی پاکستان مسلم لیگنون کے وکیل ہیں سیشن کورٹس میں یا مجسٹریر کورٹس میں انہوں نے کہا کہہ کا ریمانڈ جناب تماشا لگایا ہوا ہوئے انہوں نے پہلے بارہ دن کا ریمانڈ لے چکے ہیں ملزم رمضان کے مہینے میں بارہ دن ان کی کسٹریڈی میں رہا ہے تو یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں ملزم سے تو عدالت نے کہا ہاں جی بتائیں پہلے آپ نے کیا کیا عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم سے ہم نے یہ یہ چیزیں ریکور کی ہیں اس میں ملزم کے لیپڈاپ کا عدالت کو بتایا گیا ملزم کے گھر سے کچھ ڈاکومنٹس ریکور کیے گئے ملزم نے کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھی ریاست مخالف وہ ریکور کی گئیں ملزم کے جو دو سیلفون ہیں ان میں سے ایک سیلفون جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے اور ایک اور سیلفون ہے جس کو ابھی ریکور کرنے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مریم نواز ہڑپ کر چکی ہے مریم نواز نے وہ کہیں ضائع کر دیا ہوگا جو بھی کیا ہوگا کیونکہ مریم نواز خوف زدہ ہے کہ اصل بات جب سامنے آگئی کہ کس نے ورڈ سپ کیا جوے لطیف کو ساری چیز آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ تو مریم نواز کی طرف سے آیا اور مریم نواز نے سارے کا سارا معاملہ دیکھا ہوگا تو وہ جو ریکوری ہے وہ نہ ہو سکی عدالت میں جب کہا گیا کہ ابھی ہم نے مزید ملزم سے تفتیش کرنی ہے ملزم نے جتنی بھی جو ملک سے غداری کی ہے یا ریاست کو گالیاں دیں ہم نے اس کو پر تفتیش کرنی ہے اور ہمیں مزید دو دن کا ٹائم جائیے اب فیزی کا ریمانٹ اب دیا جاتا ہے جب کوئی ویلڈ گراؤنڈ یا ریزن دی جاتی ہے پالیس کی طرف سے اچھا یہ تیسرے جج ہیں آپ کو پتہ چھٹی ہیں پہلے ایک جج صاحب تھے جنہوں نے ریمانٹ دیا پھر ایک اور فیمیل جج تھیں جنہوں نے یہ ریمانٹ دیا اور آج عبدالستار صاحب تھے یہ ایک الگ جج تھے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک جج ہے جس کو جویل لطیف سے کوئی پریشانی ہے یہ وہ ججز ہیں جو صرف ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں جو ریاست کو گالیاں دینے والے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں جو ریاست کو گالی دے گا اس کو معافی نہیں دے گا جائے گی عدالت نے پروسیکیوٹر کی بات مانتے ہوئے تفتیشی افسر کی بات مانتے ہوئے دو دن کا مزید ریمانٹ دے دیئے چودہ دن ریمانٹ کے پورے کر دیئے جب چودہ دن پورے کیے تو جناب وہاں پر گالم گلود شروع ہو گئی بکلا غصے میں آگئے انہوں نے کہا جناب دیں فائل سے ہمارا وقالت نامہ ہم اپنا وقالت نامہ بڑھا کرتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جویل لطیب نے کہا جناب میرا آپ سو دن کا ریمانٹ دے دیں مجھے بھی نہیں کوئی خوف ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ جو زیادتی کہہ رہے ہیں پھر ہونے دیں زیادتی میں نے ریاست کو گالی نہیں دی میں نے ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی میں نے ریاست کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور یہ میں نے کچھ اداروں کے حوالے سے بات کی لیکن کیا اتنا بڑا میں جرم کر بیٹھا کہ میرا پہلے بارہ دن کا جسمانی ریمانٹ مزید دو دن کا ریمانٹ دیا جا رہا ہے میں نے اتنا کون سا بڑا ظلم کیا تو جس پر پروسیکیوٹر نے کہا بھئی یہ جرم نہیں کیا آپ نے تو ریاست کو گالی دی ہے آرٹیکل پانچ کہتا ہے کہ آپ ریاست کے وفادار رہیں گے جب آپ نے ریاست کی وفاداری چھوڑ کے مریم کی وفاداری اٹھا لی ہے تو آپ تو ریاست کے غدار ہو گئے آپ کو کیسے معافی دی جا سکتی ہے خیر انہوں نے وقالتنا میں احتجاج انگرڑا کر لیے وہاں پر مکلہ نے گالم گلود شروع کر دی بڑا تماشا ہو گیا جیل صاحب اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے جوے لطیق بولتے رہے کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے مجھے اور ریمانٹ اب ان کو پتا تھا کہ یہ ریمانٹ میں انہوں نے وقالتنا میں دیئے تھے ریمانٹ چودہ دن کا پورا ہو گیا ہے اب اگلی تاریخ پر تو جیل صاحب نے خود ان کو جیل بھیج دینا ہے اور آگے تو ضرورت رہنی نہیں ہے انہوں نے تماشا بنانے کے لیے میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے واپس لے لیے ہیں اپنے وقالتنا میں ہم نے احتجاج کیا ہے ہمیں اس عدالت میں اعتماد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر جوے لطیق کا یہ کہنا کہ سو دن کا ریمانٹ جب وہاں ہے ریمانٹ چودہ دن کا آپ کو سو دن کا یہ پہلے دن بولتے نا آپ اتنی اگر آپ کے اندر وہ تھی عدالت نے قانون کے مطابق چودہ دن کا ریمانٹ مکمل کر دیا ہے ملزم کو دو دن کے مزید ریمانٹ پر پولیس کی حوالے کر دیا ہے اور ملزم کے وقالانے اپنے جو وقالتنا میں ہیں وہ احتجاجن واپس لے لیے ہیں جوے لطیق نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے اپنے کارکنان سے کہا کہ میرے اوپر بڑا تشدد ہو رہا ہے اور میری طرف جو ہے وہ قیادت کو کہا جائے کہ وہ اب میری طرف دیکھیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور میرے خلاف میرے حق میں آواز اٹھائی جائے ادھر فواہ چودری نے کہا ہے کہ جو جوے لطیق نے کیا ہے وہی الطاق حسین کا بیانیہ ہے وہی جو مختلف نیشنلسٹ جو جماعتیں ہیں دہشتگر جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے انہی کا بھی وہی نظریہ ہے تو جوے لطیق کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور ہم اس عدالت کو اور اس جج کو سلام پیش کرتے ہیں جس جج نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور کم از کم کوئی دوبارہ غداری یا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ ضرور سوچے گا دیکھیں ایک دن کا جسمانی ریمانڈ جسمانی ریمانڈ کا نام ہی بڑا ہے ملزم کا چودہ دن کا جسمانی ریمانڈ مل جانا پولیس ہے پنجاب پولیس اور سی اے یہ پولیس نیگ والی یہ ریمانڈ نہیں ہے یہ پولیس کا ریمانڈ ہے تو یہ بڑی بات ہے اور اس پر ہم ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد